اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ خروج نہائی کو لے کر کافی ساری چرچے ہو رہے تھے کافی ساری باتیں نکل کے آ رہی تھے کہ اگر آپ خروج سے لگواتے ہیں یا پھر اگزیڈ جاتے ہیں سیب بیجے سے اور آنا چاہتے ہیں دوسرے بیجے پہ اپنا خروج لگواتے ہیں کہ اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں سے دوسرے بیجے پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ تین سال یا پھر پانچ سال تک نہیں آ سکتے ہیں وہاں پر پینڈ ہو جاتا ہے نہیں آ سکتے ہیں کسی بھی بیجے پہ یہ سسٹم کافی دن سے اپ ڈیٹڈ ہے جیسے کہ یہاں پر سننے میں آ رہا تھا کہ خروج نہائی پہ بھی ایسا ہی کچھ سسٹم ہونے والا اور یہاں پر ایک بات اور سننے میں آئی تھی کہ اگر آپ دو دن سے زیادہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد میں جتنے بھی دن زیادہ آپ رکھیں گے وہاں پر پچیس ریال کے حساب سے چارج کیا جائے گا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسی ٹاپک پر کی آخر کار اس میں کیا سچائی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آمانٹے کوئٹ میں جعفر خان چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں خرج نہائی کو لے کر تو آپ خرج نہائی پر جا کر دوسرے بیجے پہ آ سکتے ہیں اس میں کسی بھی طریقے کی کسی بھی پرکار کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک پرابلم یہ آ رہی ہے ایک دکت یہ سامنے آپ کے آئی کہ اگر آپ دوسرے بیجے پہ آتے ہیں اور ریاد ائرپورٹ یا پھر جدہ یا پھر کسی ادھر ائرپورٹ پہ انٹرنیشنل پہ آپ لینڈ کرتے ہیں اور وہاں پر جب آپ فنگر اسکین کرواتے ہیں تب وہاں پر آپ سے پوچھے جائیں گے ترہ ترہ کے سوال سوال کیا ہوتے ہیں وہاں پر آخر کار ان کو یہ پتا کرنا ہے کہ آپ کیوں اگجیٹ گئے تھے اور پھر دوبارہ کیوں آپ بیجے پیار ہیں تو اسی سے ریلیٹڈ ووٹ پوچھتا کرتے ہیں کہ آخر کار آپ کیوں گئے تھے کیا پرابلم تھی کس وجہ سے آپ گئے تھے کفیل کا کچھ مسئلہ تھا یا اس طریقے کے جو بھی پرابلم تھی تو وہاں پر سمپل سی یہ بات ہے کہ اگر آپ وہاں پر ہچکی چاہے یا پھر ڈر گئے یا پھر آپ کچھ بھی بتانے میں ہچکی چاہتے ہیں کچھ الٹا سیدھا تب آپ کو وہاں پر پرابلم آ سکتی ہے لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ سے ائرپورٹ پر ریاد ائرپورٹ پر آپ سے کسی بھی طریقے کی اس طرح کی پوچھتا ہوتی ہے تو سمپل سا ایک سوال ہے جس کا آپ کو جواب دیتینا ہے کہ محسسہ بند ہو گیا تھا کفیل نے بولا کھر چلے جائے ہم چلے گے اور دوسرے بیجے پر ہم واپس آ رہے ہیں بس اتنی سی بات ہے اگر آپ ایسا ہی کچھ سوال کا جواب دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگی تو یہ تھی تھوڑی سی انفارمیشن جس سے آپ کو کافی زیادہ ہیل ہو سکتی ہے اگر آپ سبی کو لگتا ہے اس ویڈیو سے آپ کو یا پھر آپ کے فرینڈ کو کچھ بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے تو آپ ایک ویڈیو کو لائک کر کے سیئر کرنا نہ بھولیں اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میں جب بھی ہوں لائیب یا پھر اپلوڈ کروں کوئی نئی ویڈیو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیسن مل جائے سب سے پہلے اور آپ ویڈیو کو دیکھ پائیں گے سب سے پہلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تھانکس پار وچنگ دس ویڈیو اسٹیٹیو بی تھامانٹے کوئر